تو چلی آج ہم دیکھتے ہیں آفریقہ کے خدرتی نباتات بھی دیکھ چکے یہاں کا خدشتہ و خدشتہ کا جو جانور ہے وہ ہے گوریلا تو آبادی دنیا کی آبادی کا تیس فیصد حصہ آفریقہ میں موجود ہے اور یہاں ہی کسافت آبادی جو دنسٹی ہے ایک کلومیٹر میں پینسٹھ افرانت رہتے ہیں جنوبی آفریقہ کے علاقے جہنس برگ میں سونے کی کانے ہیں اور ہندوستان میں کولار مائنز جو ہے کرناڈکہ میں ہیں تو یہاں پر آفریقہ میں جہنس برگ کی مقام پر سونے کی کانے ہیں دریائے نائجیر کی وادی میں پٹول نکلتا ہے ایشیا اور آفریقہ کو جوڑنے والا سنائی جزیرہ نماغ سنائی پیننسولہ پر نہر سویس سویس کنال جو بہر روم اور بہر ایمر کو ملاتی ہے یہ بہت اہم ہے یہ آفریقہ مصر کے پاس ہے یہ نہر سویس جسے تقریباً بہت لمبا راستہ کم ہو جاتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سویس کنال پر خفزے کا تو یہ نہر سویس جو ہیں بہت ہی اہم ہے بینللہ خوام اتجارت اسی آبی راستے سے کی جاتی ہے مصر کی اہم بندرگاہ کا نام ہے سکیندریہ اور سیڈ بندرگاہوں کے بارے میں ایک سو سوال ہوتا ہے بندرگاہ اہم شہر اور دریاؤں کے بارے میں امومن سوال آتے ہیں تو مصر کی اہم بندرگاہ ہیں سکیندریہ اور سیڈ ہے نائجیریا زیادہ آباد والا ملک ہے آفریقہ کے باون ملکوں میں سے نائجیریا سب سے زیادہ آباد والا ملک ہے جو جملہ آبادی کا سولہ فیصد ہے یعنی آفریقہ کی سولہ فیصد آبادی نائجیریا میں رہتی جروبی نائجیریا میں دلدل لی دلدل ہے جس کا نام ہے سوامپی جرمی آفرقہ میں ایک گلدہ ہے اس کا نام ہے سوامپی نائجریہ کی خومی زبان انگریزی ہے یہ اہم سوال ہے نائجریہ کی خومی زبان انگریزی ہے اور یہاں پر کوکوہ اور خوردنی تیل یہاں کی برامداد ہے یعنی اس ملک سے نائجریہ سے کوکوہ کے جو بیج ہے کافی وجی سے بنائی جاتی ہے اور خوردنی تیل ہے پامائی یہ ملک دوسرے ملکوں بھیستا ہے یہ ظاہرے کا بہت امپورٹن ہے ظاہرے کا خدیم نام جو تھا ہے بیلجیم کانگو تھا ظاہرے کنٹری کا خدیم نام جو تھا وہ ہے بیلجیم کانگو اب دیکھئے آفرقہ کی جو اہم شہر ہے قائرہ ہے جہاں پیرامیٹس ہے سکیندریہ ہے جونز برگ ہے سوٹ آفریج کا پیڈیٹوریا ہے کناسہ ہے لاغوز ہے یہ یہاں کے اہم شہر ہے قائرہ، سکیندریہ، جونز برگ پیڈیٹوریا کناشہ یعنی مصر کا کیپٹل جو ہے خائرہ ہے یہ آفرقہ سے بڑا شہر ہے خائرہ اور اونٹوں کے کاروان اور وادینیل کے کاشتکاروں کے ملنے کی جگہ ہے یہ خائرہ اونٹوں کے کاروان یعنی کاروان سے چھلتے اور وادینیل کے کاشتکار ملنے کی جگہ ہے خائرہ تو مصر کا کیپٹل ہے مصر کیپٹل ہے خائرہ یعنی مصر ملک ہے اس کا اہم صدر مطلعہ جو ہے وہ خائرہ ہے اسکین شورٹن ہے پھر آگے دیکھتے ہیں تو آبادی میں آپ کیا دیکھنا اہم شہر بندرگاہ اور نہری سریس کے بارے میں دیکھنا چلی آگے دیکھتے ہیں اسکندریہ دوسرا اہم شہر ہے خائرہ کے بعد دوسرا اہم شہر اسکندریہ ہے جو دریائے نیل کے دہانے پر ہے ہنڈنگ پر جنوبی آفریقہ صدر مقام پیٹلویا ہے پیٹوریا سوت آفریقہ کا صدر مقام ہے یہاں پر لوہے اور پولات کی سمیتے خائن بندرگاہی شہر لاغوس نائجیریا کا صدر مقام ہے مصر کا صدر مقام خائرہ سوت آفریقہ پیٹوریا اور لاغوس جو ہے نائجیریا کا صدر مقام ہے بندرگاہی شہر ڈربون الیزابیت میں کمبرلی کی خریب ہیرے پائے جاتے ہیں یعنی یہ جو شہر ہے نا کون کون سے ڈربون ہے الیزابیت ہے اور کمبرلی ہے یہاں پر ہیرے پائے جاتے ہیں یہ بھی سوال آتا ہمیشہ یہ بہت اہم ہے اس کو بھی ٹک کے لیجئے گا ایتھوپیا کا صدر مقام ہے ادیس ابابا ایتھوپیا کا ایتھوپیا ملک ہے اس کا صدر مقام ہے ادیس ابابا دریائے زمویزی پر وکٹوری آفشار ہے کل بھی دیکھیں آپ ایک سو آٹھ میٹر بلندی سے گرتا ہے یہ آفشار اس کی چوڑائی ایک شریع سات کلومیٹر ہے دریائے زمویزی پر وکٹوری آفشار ہے ایک سو آٹھ میٹر بلندی سے گرتا اس کی چوڑائی ایک سو سات ایک شریع سات کلومیٹر ہے یہ زمبیا اور زمباوی کے نیشنل پار سے بھی دکھائی دیتا ہے مہارچ اور مائی کے مہنوں میں تو زمبیا اور زمباوی دوسری دو ممالک ہے یہاں کے نیشنل پارس سے بھی یہ ویکٹوریا آفشا دکھائی دیتا ہے بہت دونچا آفشا رہے ہیں جنوبی آفریق کا صدر مقام دیکھیا ہے پریٹوریا جنوبی آفریق کا دوسرا صدر مقام ہے کیپٹون اس کو اس کیپٹون میں ٹیمپل مونٹین بھی موجود ہے یہ سوال آیا تھا اسے پہلے گا ٹیمپل مونٹین جو ہے کیپٹون میں ہے اس سوال آفریق کا صدر مقام ہے دوسرا صدر مقام ہے جزیرہ زینزبار یا تنزانیا جزیرہ زینزبار یا تنزانیا جس کو آئی لینڈ آف کلوز یعنی لونگ کا جزیرہ جزیرہ زینزبار یا تنزانیا جس کو آئی لینڈ آف کلوز بھی کہا جاتا ہے زنباوے کا صدر مقام ہے ہرارے زنباوے کا صدر مقام ہرارے مصر کا صدر مقام خائرہ سوال آفریقہ کا پیروٹوریا اور دوسرا صدر مقام بولیے کیپٹون ہیں تو اس طرح صدر مقام بھی یاد اکنام زنباوے کا صدر مقام ہے ہرارے سوڈان اور جنبی آفریقہ میں رہنے والے نائگرو کو ہیمارٹائز کہا جاتا ہے ہوائل کے بارے میں بھی ایک سوال آتا ہمیشہ سوڈان اور جنبی آفریقہ میں رہنے والے نیگرو جو کالے ہفشی ہوتے ہیں نا ان کو ہیمارٹائز کہا جاتا ہے ہیمارٹائز کہا جاتا ہے بیڈونس نامی خدیم آفریقہ خبیلہ بیڈونس نامی خدیم آفریقہ خبیلہ سہرہ سہارہ میں رہتا جو ریکستان ہے سہارہ سہارہ ڈیزرڈ میں رہنے والا خبیلہ ہے ٹوائب بیڈونس ہے وستی اور جنبی آفریقہ کے نیگرو کو بنتوس کہتے ہیں وستی اور جنبی آفریقہ کے خبیلوں کو بنتوس کہتے ہیں دیکھیں تین ہیں سوڈان اور جنوبی آفریقہ ہیمارٹائز سنٹرل اور سوٹ آفریقہ بانٹوس اور بیڈوز جو ہے وہ سہرہ سہارہ کے تو آپ کی سولت کے لئے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے مختلف خبیلے اور وہ رہنے والا مقامات دریائے کانگو کے تاس میں رہنے والے خبیلے کا نام ہے پگویس یہ بہت یاد اکسی جگہ بہت اہم ہے یہ دریائے کانگو کے تاس میں رہنے والے جو ہیں وہ ہے پگمیس سہارہ میں رہنے والے بیڈونز کالہ ہاری میں ہائیٹوز ایسا یاد سکتے سہرہ سہارہ جو بہت گرم رہتا اس لئے انہوں ہائیٹوز مشرق آفریقہ میں مسائی مین سے مشرق مین سے مسائی سہرہ سہارہ کا شمالی حصے میں شمالی حصے میں سیمارٹائز اور سوڈان اور جنوبی آفریقہ میں ہیمارٹائز یہ بہت یاد اکسی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں تو کچھ ڈوٹ نہیں ہے نا سوٹی کپڑے کیمہ ہی اشیاء شکر تیل کی ریفائنری کی سنتیں خائرہ اور اس کے اندریا یہ دو شہر جو ہیں اس کے آس پاس موجود ہیں تو خوائل کے بارے میں اور مقامت کے بارے میں ضرور یاد اکھئے گا یہ بہت اہنگی اب دیکھتے ہیں زیراعت سہرہ ہے کالہ ہری میں لوگوں کا پیشہ شکار کرنا ہے کیونکہ سہرہ میں زیراعت نہیں کی جا سکتی گھاس کے میدانوں میں متوادل کھیتی یا جھوم فارنگ کی جاتی ہے جھوم فارنگ کی بارے میں بتا ہے آپ لوگ یہ لوگ کساوہ سورغم جوار دیگر اجنا جسے مکعی یہوں بسلی جڑیں سیم قدو وغیرہ کی پیداوار کرتے ہیں آفرکان میں چاہوال کی پیداوار نہیں ہوتے ہو تنزانیہ میں مشہور برامدی شہر پچسن ہے یہ تنزانیہ جو ملک ہے پچسن کی زیادہ پیداوار کرتا ہے پچسن یا اس کو ہم سی سل ہم کہتے ہیں تو تنزانیہ مشہور ہے پچسن کی پیداوار کیلئے مشریف آفرکہ میں باغات کی افضائش بہت عام ہے پہروبی خطہ ہے یہ اس لئے وہاں پر باغات ہے جنوبی آفرکہ مصر بورسوانہ میں گہوں کی کاش کی جاتی ہے زیراد میں کیا یادک نام وہاں کی اہم فصلیں پیٹسن کہاں پر زیادہ پیدا ہو تو یہ یادک نام تک دیکھیں دھان کی بہت کم پیداوار کہاں ہیں نخلستان میں نخلستان ایسے مقام کہیں گے جو ریگستان کے بیچوں بیچ ہے جہاں پر درخت ہے اور پانی کی سولت ہیں تو مصر کے نخلستان اور کالہ حج ریگستان میں دھان کی پیداوار ہوتی ہے بلکل نا کے برامت کانگو انگولا کھینیا مصر میں مکہ کی پیداوار ہوتی ہے کانگو انگولا کھینیا اور مصر میں مکہ کی پیداوار ہوتی ہے زیادہ پرسے میں گیونکی ہوتی ہے خجور کی پیداوار یہ یاد رکھنا کیمران اور نائجریہ میں کی جاتی ہے یہ دو ہزار بارہ ڈیسی کا سوال ہے خجور کی پیداوار کیمران اور نائجریہ میں کی جاتی ہے خجور کہاں پیداوار ہوتے ہیں کیمران اور نائجر ربار کی پیداوار گینیا میں ہوتی ہے ربار کی پیداوار گینیا ایک ملک ہے وہاں پر ہوتی ہے تو ربار یاد اکھتی جیگا خجور یاد اکھتی جیگا نائجریہ گھانا جمہوری جنوبی آفریقہ پریپبلک سوت آفریقہ کی اہم فصلیں کیا ہیں فکوہ ہے فکوہ بیج ہے جسے کافی تیار کی جاتی ہے مزری تیزیب کے دور سے آفریقی عوام کا اپتدائی پیشہ رہا ہے زیرات کیونکہ دریائے نیل مصرک میں بہتی ہیں اس لیے وہاں کا لوگوں کا پیشہ زیرات ہیں اور ریگستان جو بستے ہیں ان کا پیشہ زیرات نہیں ہے بلکہ شتار ہیں مزری تیزیب کے دور سے آفریقی لوگوں کا اپتدائی پیشہ کیا رہا ہے زیرات رہا ہے سہرائے کالہہاری ریگستان کے نخلستانوں میں چانول کی پیداوار ہوتی بقیائی سو میں مکہی گہن جوار کی پیداوار ہوتی تو یہ ہیں زیرات کے بارے میں اہم چیزے اب دیکھئے مادنیاں بھی کیا ہیں سونے کے زخائے جنوبی آفریقہ کے جہانز برد میں ہیں یہاں پر سونے کی تخلیض کی سنت پریٹوریا میں یہ سوال میں سوال ایڈی ایسی میں آیا سونے کی تخلیض کی سنت آفریقہ میں کہاں پر ہے پریٹوریا کے مقام پر ہے جو جنوبی آفریقہ کے جہانز برد کے خریب ہے پریٹوریا ہیرے کے زخائر جنوبی آفریقہ کے کیمبرلی انگولا تنزانیا زائر ان ممالک میں جو ہے ہیرے کے زخائر موجود ہے جو جنوبی آفریقہ کے ممالک ہے تو یہاں پر آپ مادنیات میں پہلا یاد رکھنے کا ہے سونے کی تخلیض بھی سنت جو پریٹوریا میں ہے اور دوسرا ہے لوہے کے زخائر آئیوری کوسٹ لائیویریا اور نائجیریا دوسرا یاد رکھنا ہے لوہے کے زخائر جو آئیوری کوسٹ اور لائیویریا اور نائجیریا میں مائگنیز کی پیداوار انگولا اور تنزانیا میں یہ آپ لوگ کب یاد رہیں گا جب آپ ریپیٹیشن کریں گے روزانہ کی کلاس کہ اگر آپ چار پانچ مطبع بھی ریپیٹیشن کر لیں گے تو ساری معلومات آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی پھر دوبارہ آپ کو کوئی جس پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھتی تو ریپیٹیشن جتنا زیادہ ہوگا اپنے زیادہ آپ کی کامیابی کے چانسے سے مائگنیز کی پیداوار انگولا تنزانیا لوہے کے زخیر آئیوری کوس سونی کی تخلیص ریٹوریا دامبے کی پیداوار اور جس کی پیداوار میں زمبیا اور زمباوے میں ہوتی ہے زمبیا اور زمباوے میں ہوتی ہے تو خاص کا دیکھیں ہسٹری میں تھوڑے چیزیں یاد رکھنا مشکل ہوتا لیکن جغرافیا میں یاد رکھی جا سکتی ہے ان چیزوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے ورنہ مارکس اگر مس ہو گئے تو مشکل ہوتی کیونکہ جو نون ماتھمیٹک سے انہوں کے لیے سوشل اسٹریز پڑھنا بہت اہم یہاں سے زیادہ ماس سکور کی اجازت پہ فاسفیٹ مراقش اور مصر میں ملتا ہے فاسفیٹ پلاٹینم یورانیم جنوبی آفریقہ اور زائر میں رشتیار ہیں جنوبی آفریقہ اور زائر زائر میں ہیرے بھی ہیں اور پلاٹینم بھی ہیں یورانیم بھی ہے شہر خائرہ اور اسکیندریا میں شکر سمین سٹیگریٹ کی سنتیں اور خوردنی تیل کی ریفائنری موجود ہے کہاں پر شہر خائرہ اور اسکیندریا کیونکہ مصر کے خریب ہے مصر کے ہے اور دریائے نیل کے خریب ہے اس لئے وہاں پر دنی کی پیداوار ہوتی شگر کی پیداوار سنتی بھی موجود ہے اس لئے جنوبی آفریقہ کے صدر مقام پریٹوریا دو صدر مقام پریٹوریا میں فولادر اور لوہی کے کارکنے ہیں سوڈ آفریقہ میں پریٹوریا میں کوکو پامائل پردونی تیل کے نام کوکو اور پامائل پردونی تیل کے نام ہے جو نائجیریا میں زیانہ پیدا ہوتے ہیں اب اس کی چھوٹ لے رہی دیجی آپ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ نہیں ہیں تو کچھ ریسپونس دیجی پھر آگے دیجی 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 آخیر میں جو حیث میں وہ ہے حمل و نقل کل دیکھے دی آفرین جاپان کی ریل وے کام مال کی بنامت کی یورپی کی بچھائیوی ریل وے لائن موجود ہے ریل وے کا بہتری نظام جنوبی آفرقہ میں ہیں پورے آفرقہ نہیں ہیں بروسل سے ایلیزابیت سے سٹینلی ویلا کو ہوائی راستے ہے آفرقہ کے دریائے کانگوں کے علاقے نشے کو خراز والے ہیں اس لئے وہاں پر ریل وے بغیر موجود نہیں ہے یہاں کی اہم برامداد سری پیداوار مادنی کرزداد ہے اور درامداد یعنی جو چیزیں ایمپورٹ کی جاتی مشینیں ہیں لندن پیریس روم اور لندن پیریس روم اور دیگر موالک بجاتے ہیں سمجھے پرحل یہ اس کے حملہ نقل ہیں یہاں پر ٹرینوں کا زیادہ جال بچھائیوہ ہے جو یورپیوں کا بچھائیوہ ہے کیونکہ آفریقہ میں امریکہ کی آفریقہ میں انگلینڈ تھی اور دوسرے یورپی موالک نوع وضیعت خائم تھی اس لئے وہ لوگ اس وقت بچھائے تھے اب پڑھتے ہیں تیسرا بڑی آزم جو ہے یورپ ایشیا آفریقہ ہم دیکھ چکے اب یورپ کے بارے دیکھیں گے جو دنیا کا تیسرا بڑا بڑی آزم ہے اور یہ یورپ کے بعد دنیا کا دوسرا چھوٹا ہے پہلا چھوٹا بڑی آزم کون سا ہے بتائیے ایشیا آفریقہ دوسرا ہے یورپ تو یورپ جو ہے دنیا کے چھے اشاری آٹھ فیصد زمین پہلا ہوگا ہے یورپ جملہ آبادی سات سو تیرہ ملین ہے اور اس میں جملہ ممالک پچاس ہے اور اس کا اگر مہلے وقت دیکھیں گے آپ تو اس کے شمال میں آرکیٹک سمندر ہے جنوب میں بہر روم ہے اور اس کے مشریق میں یورال پہاڑ ہے اور مغرب میں بہر اقیانوس ہے سی فردرز تول بلد جو گرین ورس سے گزرتا ہے یہ شہر لندن میں یورپ میں ہیں لندن یورپ کا ملک ہے لندن وہاں سے یوکے سے گرین ورچ اور سی فر درز تولی بلد بجھوتا ہے یورپ کا سب سے بڑا ملک روس ہے اور سب سے چھوٹا ویڈگن سیٹی ہے دنیا میں سب سے چھوٹا ملک بھی ہے جہاں پر کرسٹن کا پوپ رہتا ہے تو یہاں کا سب سے بڑا ملک روس سب سے چھوٹا ویڈگن سیٹی شمال میں آرکرک سمندر جنوب میں بہر روم مشرق میں یورال پہاڑ اور مغرب میں بہر اکیان نوس ہے سی فر درز کا تولی بلد جس ہندوستان ساڑھے پانچ گھنٹے آگے ہے وہ لندن سے گزرتا ہے اور لندن جو ہے کیونکہ یورپ میں واقع ہے یورپ کو بہر روم آفرقہ سے جدہ کرتا ہے یورپ کو آفرقہ سے جدہ کرنے والا سمندر جو ہے بہر روم جو نیچے دکھائی دے رہا نا اسی کے نیچے آفرقہ ہے آئیلینڈ جزائر سمندر میں پائے پہتا وہ آئیلینڈ یہاں پر رہتا شمال حصے میں آئیلینڈ جزیرہ موز رہتا آپ گروپ دیکھیں سب سے بڑا وہ ہی دکھائی دے آپ یورال پہاڑی سلسلے یورپ کو برعظم ایشیا سے جدہ کرتے ہیں تو یورپ اور ایشیا کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ یورال پہاڑ کی ہے یورپ کے مشرق میں ایشیا واقع ہے یورپ شمال میں پینتیس سے باہت حرز بلد اور مغرب میں دس سے ساٹھ مشرق لیول کے درمیان پھیلا ہوا بریازم ہے یہ دنیا کا تیسرا چھوٹا بریازم ہے اس کے شمال میں آرکیڈک سمندر جنوب میں روم اور ہے اور مغرب میں بہر اخیان اسے اب دیکھیں گے ستوائی حالات کیسا موسم رہتا ہے یہاں پریور آپ سب جانتے ہیں سوزر ان وغیر سب یہ ہیں شمال ہی کوہستان کی چٹانوں کو کولیڈو چٹانے کہتے اس کے شمال میں پہاڑی چٹانے ہیں سو کولیڈو کہتے بالٹک سمندر کے اطراف پھیلے ہوئے ہی وہی محفوظ پتہ کہا جاتا ہے بالٹک سمندر کے پاس جو ہیریہ ہے اسی کو محفوظ پتہ کہیں گے کیونکہ وہاں پر موسم کے زیادہ انمیوٹ مت ہوئیے گا بس ہو رہا پولین جرمنی اور رشیہ کے شمالی علاقے برف سے ڈھکے وے رہتے جنوب یورپ کی آلپس پہاڑیاں کوئی تہہدار پہاڑیاں بھی کہا جاتا ہے تو یورپ کی تہہدار پہاڑیاں کونس کی ہیں کوئے آلپس یا آلپس پہاڑیاں جو یورپ کے جنوب میں واقع ہیں جنوب کی مشرق میں یورال پہاڑ ہے یورپ کے جنوب میں جنوب آلپس اور مشرق میں یورال پہاڑ سلی میں مانٹ بلانگ فرانس کی سب سے اونچی چوٹی ہے جس کی بلندی چار آزار آنٹ سو سات میٹر ہے سلی میں مانٹ بلانگ کارک کی ایک چوٹی ہے جو فرانس میں ہے جو سب سے اونچی چوٹی ہے اس کی بلندی چار آنٹ میٹر ہے یہ بینیل اخوامی دریہ دریہ انٹرنیشنل ریور ڈائنوب دریہ ہے جو سات ممالک سے گزرتی ہے سات ممالک سے گزرنے والی دریہ جو ہے انٹرنیشنل ریور ڈائنوب ہے 2009 60 کلی میٹر ہے اور یہ سات ممالک سے گزرتی اور گزرتی ہے اس کے علاوہ والگا ندی ہے جو یورپ کی سب سے لمبی دوسری ندی ہے پہلی دی دوسری والگا ہے اور اس کے بعد ایک دریہ ہے یورال بھی پہاڑ بھی ہے یورال دریہ بھی ہے یورال یہ 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 اہم دریہ ہے دی نو دی جو ہے انٹرنیشنل ریور ہے سات ممالک سے گزرتی 2960 کلومیٹر ہے جس کو بین لوگ دریہ بھی کہا جاتا ہے ویسویس آتیشوشان پہاڑ ہے اور ایٹینہ اٹلی میں موجود ہے ویسویس پہاڑ آتیشوشان پہاڑ ہے اور اٹینا اٹلی میں موجود ہے دریہ اپو ہے اٹلی میں یہ بھی سوال تھا دریہ آمور کے بارے میں دریہ پہاڑ اٹلی میں ہے یہ یورپ کی اہم دریہ ہے دریہ پہاڑ سار لیٹھ ہوگے جی محفیز جی محفیز چلی اب دیکھتے ہوں تو انٹرنیشنل ریو آمور کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے سات بریازموں سے گزرتی ہے یہ محفیز وہ ضروری ہے وہاں دیکھنا اور ویس پیس جو ہے آتیشوشان پہاڑ ہے یورپ کا وہ بھی یاد دیکھنا ضروری ہے آپ پھر جس کن شہر ہو گیا ہم یورپ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں نا ٹھیک دریائے دونوب دیکھ چکے آپ ویس پیس جو ہے آتیشوشان پہاڑ ہے جو اٹلی میں یہ اہم سوال ہے لمبائی والے تنگ اور گہری وادی کے ساتھ چلنے والے ساحل کو کھاڑی کہا جاتا ہے جو لمبا رہتا تنگ رہتا اور گہری وادی کے ساتھ جو سمندر کا ساحل رہتا اس کو ہم کہیں گے کھاڑی اسے بنگال کی کھاڑی ہیں اندستان میں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے بعد یورپ کی شمالی جو سرحدیں ہیں وہ ہے کیلیڈینیل پہاڑ یورپ کی شمال میں کیلیڈین نامی پہاڑ پائے جاتے ہیں اور یہاں سیاہ جنگل کی پہاڑیاں بھی موجود ہیں وہ ایک ملک ہے فرانس فرانس میں یا سیاہ جنگل کی پہاڑیاں موجود ہیں تو دریاء انٹرنیشنل دیور کے بارے میں ضرور دیکھ لیجئے گا مہاروں کے بارے میں دیکھ لیجئے گا اور انچی چوٹی یہ ہر بریازم کے بارے میں جب ہی پڑھ رہے آپ اہم دریاء اہم شہر اور وہاں کی چوٹیاں سر اس کی پکس ہی نہیں دیکھنی نا سر کس کی نہیں دیکھنی صحیح یہ سکرین بلکل صحیح ہے آپ گھر سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں آب ہوا وستی آب ہوا یہ خطے میں جنوری سے تھنڈا مہنہ رہتا ہے یعنی یہاں پہ یورپ کا جو ہے نا وستی جو حصہ ہے میڈل یورپ جنوری میں بہت زیادہ تھنڈا رہتا ہے یہ خطے میں سرمای بارش ہوتی یعنی سرمای بارش ہوتی جو 80 سے 130 سنٹیمیٹر تک ہوتی ہے یورپ کے بیشتر موالی چھنڈے رہتے ہیں یورپ کی مغربی حصے میں بہر ایٹلانٹک کی مغربی ہواوں سے سال ہر اچھی بارش ہوتی ہے بہر ایٹلانٹک ہے ایٹلانٹک ہے نا ایٹلانٹک سمندر ہے دیکھیں یہاں پر تو بہر ای روم اور بہر سورت جو ہے نا آگے اسے میں لگا رہا ہے یہاں پر جو ہے بہر ایٹلانٹک کے پاس چالور بارش ہوتی ہے یورپ کی مشریف خطے میں برل آزمی آب اوہوا ہوتی ہے اس خصے میں سرما موتدل اور گرما میں بارش ہوتی ہے دیکھیں برل آزمی آب اوہوا اس کو کہیں گے جس میں ہر قسم کی آب اوہوا پائی جاتی ہے موسم گرم بھی رہتا سرگ بھی رہتا اور بارش بھی ہوتی ہے یورپ کے مشریف خطے میں رومانیا اور بلغاریا یہ ایسے خطے ہیں جہاں پر بریازمی آب اوہوا پائی جاتی ہے اور گرما میں بارش ہوتی ہے امبرجہ جیادہ بھر جانے کے لیے سے اچانک بارش ہو جاتی ہے پہاڑی علاقے آلپس پیرسنز اور کاکاس کے شمالی طول بلد میں برفانی بارش بھی ہوتی ہے پہاڑی علاقے ہیں آلپس پیرسن اور کاکاس یہ تین پہاڑی علاقے ہیں نا پہاڑی علاقے ہیں اونچے ہوتے ہیں اس لئے وہاں پر برفانی بارش بھی ہوتی ہے پرتگال اٹلی سپین فرانس یوگسلاویہ اور یونان گریک یہ سارے ممالک جو ہے یورپ کے ہیں اور یہاں پر سرماوے بارش ہوتی ہے تو جتنے بھی آپ دیکھیں گے ہندوستان پر بھی جو سہیہ آئے پرتگالی سہیہ آئے اٹلی والے آئے سپین فرانس یوگسلاویہ اور سب سے خدیم ملک یونان گریک جسے کہتے ہیں اس سارے ممالک جو ہے یورپ کی ہے یورپ کی آوہ ہوا کو بہر ارقینوس متاثر کرتی ہے بہر ارقینوس بڑا سا مندر ہے جو اس کے مغرب میں ہیں وہ اس کو متاثر کرتا ہے دیکھیں یہاں پر ہے بہر ارقینوس مغرب میں یہ آفرقہ کے اوپر آتا بہر ارقینوس اور شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے مشرق میں ہیں بہر یقین اس کے مغرب میں شمالی امریکہ جروبی امریکہ ہے بہر یقین اس کے مشرق میں یورپ ہے اور جروب میں جو ہے آفریقہ ہے تو یہ سارے ممالک جو ہے جنہوں نے ہندوستان کو حکومت کی اور دوسرے علاقوں کی خوچ کی جیسے آفریقہ کو خوچہ ہندوستان کا بہر راستہ کے لئے آفریقہ یہ تمام کی تمام لوگ جو تھے یورپین تھے یہاں ساحلی آب و ہوا کا اثر دکھائی دیتا ہے پورٹیگول اور ناروے جو کنٹریز ہیں وہاں پر ساحلی آب و ہوا کا اثر دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ جو دو کنٹریز ہیں کہ ساحلی علاقوں پر آب آگے ہیں کون کون سے پورٹیگول اور ناروے اس علاقے میں بہر اقینوس سے نکلنے والی توفانی بارش ہوتی ہے مغربی علاقے میں یہ بھی بتایا آپ کو یورپ کا جو مغربی علاقہ ہے مغرب میں بہر اقینوس ہے تو یہاں پر بہر اقینوس کی وجہ سے توفانی بارش ہوتی ہے مہلے وقت یاد اکھے نا کون سے بریعظم کے شمال جنو مشریف مغربی کون کون سے سمندر ہے دریہ ہے یا بریعظم ہے یہ یاد اکنا ضروری ہے اب دیکھیں کہ جنگلات اور جنگلی جانگلات میڈیٹریان سمندر سے آرکٹک سمندر تک خدرتی سب پٹی پائے جاتی ہے بہت زیادہ جنگلات ہے یورپ کا ایک بڑے چار حصہ جنگلات پر مستمیلے کتنا ٹونٹی فائی پرچنٹ کسی بھی لاحقہ تینتیس فائی پر جنگلات پر مجتمیل ہونا ضروری ہے سٹیپس یہ یاد اکنا گھانس کے میڈان اس سے پہلے میں ایشیاں دیکھیں آفریقہ دیکھیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا ایشیاں گھانس کے میڈان کیا کہتے ہیں جواب دیجی کوئی ایشیاں کی گھانس کے میڈان وہ کیا کہا جاتا ہے شمالی آفریقہ کے گھانس کے میڈانوں کیا کہا جاتا ہے سوانا شمالی آفریقہ کے اور جنہوں بھی آفریقہ کے ویلز ویلز اور یورپ اور ایشیا دونوں بریازموں کے گھانس کے میڈانوں کو سٹیپس کہیں گے سٹیپس یوری ایشیا کی گھانس کے میڈان یورپ اور ایشیا کی گھانس کے میڈان سٹیپس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے مغربی یوکرین سے اسٹیپس سے گھانس کے میڈان یوکرین سے کیاسپین سمندر اور اسپین میں اسپینی میٹا تک پھیلے ہوئے ہیں تو یہاں پر صرف گھانس کے میڈان کا نام جہاں پر جو ہے زیتون کے جنگلات زیادہ پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ جنگلات والا علاقہ جہاں پر ستیتر فیصد جنگلات ہے وہ فنلینڈ ہے جہاں پر نوکیا فون کی کمپنی تھی بہت مشہور فنلینڈ ہے وہ اور سب سے کم آبادی ایک فیصد آئیلینڈ میں ہے یہ آئیلینڈ بلکل شمال میں ہے یوکے کے اوپر آرکیٹک سمندر کے خریب وہاں پر سب سے کم آبادی ہے آفرکہ کی سب سے کم آبادی والا ملک جو ہے آئیلینڈ ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا جنگلات کی آبادی والا سوری جنگلات جو ہے فنلینڈ میں ہے بھیڑیا اور ریچ یورپ کے اہم جانور ہے بھیڑیا اور ریچ آپ مجھے بتائیے گا آفرکہ کا اہم جانور ایشیا کا اہم جانور ہاتھی کہاں کا ہے آفرکہ کا ایشیا کا ایشیا کا بھی ہاتھی ہے اچھا میں دیکھ لیں جگہ آپ مجھے ٹھیک ہے بھیڑیا جو ہے اور ریچ ہے یہاں کے اہم جانور ہے اور یہ بھیڑیا ریچ وغیرہ برفیلی سرب علاقوں میں زیادہ رہتے ہیں اور بہت زیادہ گھنے جنگلات والے علاقوں میں آتی رہتے ہیں آرکیٹک خطے میں بھیڑیا وہ گھرے لیو ضروریات کی نہیں پالا جاتا ہے آرکیٹک خطہ ہے جو سب سے شمالی علاقہ ہے خود جو شمالی کے پاس خندہ علاقہ ہوں وہاں بھیڑیا کو گھرے لیو ضروریات کی نہیں پال تو جانور پہ ٹھیک ہے اس کو اسے پال کرتے ہیں آرکیٹک لومڑی کو یوریشیا میں یورپ اور ایشیا میں ہم لوگ نخل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو برف میں جو بندی کھیچی جاتی ہیں اس میں اس کو لومڑیوں کو استعمال کرتے ہیں بہر رومی خطے سب سے گرم اور سرموں میں بارش ہوتی ہیں وہاں پر یہاں کے درخت مائکون زیتون اوک اور پاک کے تو بہر رومی خطے کے یورپ کے بہر رومی خطے کے اہم درخت مائکونز زیتون اوک اور کاک ہے ٹھیک ہے یہ اس کی چھوٹ لینا کے لیے جائے گا سپس کے بارے میں یاد رکھئے ٹھیک ہے ہاں کی بڑے ٹائگہ خطے میں کونفرنس کے جنگلات ہیں یہ ٹھیک ہے ٹائگہ خطے میں کونفرنس کے جنگلات ہیں اب دیکھتے ہیں یورپ کے اہم شہر ہے دنیا کی آبادی کا بیس فیصد حصہ یورپ میں رہتا تیس فیصد ایشیا میں رہتا ہے ایشیا میں تیس فیصد یا پہنسٹ فیصد پہنسٹ فیصد تیس فیصد ایشیا جو ہے دنیا کے ٹائنسٹ فیصد رغبے کا مالک ہے دنیا کی آبادی کا بیس فیصد کا یورپ میں ہی ہے یہاں ہی کسافت آبادی ڈینسٹی جو ہے ایک سو ایک افراد فی مربک لہنے کر رہے مگری بھی یورپ میں ایک سو باس سو افراد فی مربک لہنے کر رہتے ہیں اور شمال میں صرف چودہ کیونکہ شمال کا علاقہ جو ہے ٹینڈرہ کا ہے برکلہ علاقہ ہے وہاں پر کم لوگ رہتے ہیں چودہ تو یہ آبادی کسافت آبادی بھی یادتناب ہر بل ریاضن کی اور ہندوستان کے وارے میں پڑھتے ہو ہندوستان کسافت آبادی تلو تلنگانہ کسافت آبادی بھی یادتناب روم ایڈرنل سٹی کہتے ہیں دائمی شہر یہ سات پہاڑوں والا شہر ہے روم اس آل اہم سات پہاڑوں والا اس کے اطلاف سات پہاڑ ہے روم جو اٹلی کا ہے سکوٹلینڈ انگلینڈ یہ لیک آف کیک سکوٹلینڈ ہے موجود ہے برطانیہ کھیل کا میدان کہیں گے سوزلینڈ کو برطانیہ کو لیک گروڑ آف بٹن سوزلینڈ ہے مونائکو بسکٹ جو کھاتے ہم چھوٹا سا فرانس کا ملک ہے جو اپنی رکھ اوڑا کے لیے مشہور ہے یعنی کسینوز جہاں پر رکھ سکوٹلینڈانس وغیرہ جو کرتے ہیں لوگ آیاشی کے لیے وہ مونائکو یہ وہاں کا سب سے مشہور شہر ہے جہاں پر کسینوز ہے جہاں پر جہاں پر شراب بازی وغیرہ وغیرہ کی جاتی ہے انتہائی کم ترین گنجان آبادی والے علاقوں کے اہم پیش ہے جہاں پر کم آبادی ہے وہاں پر لوگ موویشے کھالتے ہیں انتہائی گنجان آبادی والے علاقوں میں فی مربع کلومیٹر صرف پچاہ سے سو فیسر افراد ہی رہتے ہیں فی مربع کلومیٹر پچاہ سے سوچ رہتے ہیں یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے لنڈن اور پیارس یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے لنڈن اور پیارس آفریق کا بڑے شہر جو ہے اسکیندریہ، آہرا، فیٹوریا وغیرہ یورپ کا لنڈن اور پیارس نیدرلینڈ کا صدر مقام ہیگ ہے یہ یاد رکھنا نیدرلینڈ کا صدر مقام ہیگ یورپ کی عوام کا بنیادی پیشہ مویشی پالنا ہے ایشیا کے لوگوں کا پیشہ زیراعت ہے آفریقہ کے ریگستانی لوگوں کا شکار ہے اور باقیہ لوگوں کا پیشہ زیراعت ہے یورپ کی لوگوں کا مویشی پالنا ہے فن لینڈ کا صدر مقام ہیلنس کی ہے فن لینڈ جہاں پر نوکیا کی کمپنی موجود ہے فن لینڈ کا صدر مقام ہے ہیلنس کی اب دیکھئے گا زیراعت یورپ میں مخلوق کھیتی کا طریقہ رائج ہے فصلوں کی کاشت کے ہمراہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر ذریع جانور کی بھی نگے داشت کرتے ہیں اس کو مخلوق کھیتی بولتے ہیں لیکن تو وہاں پر صرف زیراعت نہیں کی جاتی کھیتوں میں وہاں پر فارمز رہتے ہیں شیپ فارمز، گوٹ فارمز، پولٹری فارمز، جانور وغیرہ بھی وہاں پر لوگ کھیتوں میں رکھتے ہیں تو اس قسم کی ہم کھیتی کو مخلوق کھیتی کہیں گے جنوب مغربی یورپ گہوں کی پیداوار آپ دیکھتے آپ جتنے بھی بسکٹس ہیں اورٹس ہیں یہ سارے کے سارے یورپین کنٹی سے آتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی بسکٹس ہیں سارے کیونکہ ہم گہوں کی پیداوار زیادہ ہوتا ہے فرانس، اٹلی، جرمنی، سپین، پولینڈ، ہنگری، برطانیہ یہ سارے کے سارے گہوں کی پیداوار کرتے ہیں اور بیکری ایٹم جو ہے یہیں کی پیداوار ہے اب ہم ہندوستان کا جو درجہ حرارت ہے یا موسم ہیں وہ بیکری ایٹموں کے لئے سوٹیبل نہیں ہیں لیکن ہم اس کے باوجود بیکری ایٹموں کو جو استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری صحب بہت زیادہ متاثر ہوتی تو یورپ کے لوگ چاہوں نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کی علاقے میں پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے خدرتی نظام میں جو انسان جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے وہ وہیں کی پیدا ہونے والی غزہ استعمال کرتے ہیں تو صحت منگ رہا تھا اس سے مثال کے طور پر عرب کنٹیز کی لوگ خجورز، زیتون، برائی فوز، دودھ وغیر کے استعمال کرتے ہیں ان کے لئے مزیر نہیں ساگی جاتا، فائدہ منگ رہا تھا اور انہوں جتنا غزہ کا استعمال گوشت کا کرتے ہیں غزہ میں ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ چانوال کے استعمال کرے تو بیمار ہو جاتے ہیں اور ہندوستان کی بھی غزہ چانوال نہیں ہیں ہندوستان کی جو اصلی غزہ ہے وہ موٹا ناج ہے مکہی ہے، جوار ہے، باجرا ہے یہ گیخوں اور چانوال ہندوستان کی اصلی پیداوار نہیں ہیں یہ بعد میں ہندوستان میں آئی ہوئی پیداوار ہیں چانوال آریانز کی ساتھ آئے اور گیخوں جو ہے بعد میں جب گرن ریولیشن ہوا اس وقت یورپیوں کے ساتھ یہ ہوں ہندوستان میں آئے تو ہمارا اصلی اناچ کے ہیں مکہی جوار باجرا یہ ہے اگر یہ چیزیں کھائیں گے تو کوئی بھی انسان بیمار نہیں ہوتا ہندوستان مہارسٹر کے لوگ زیادہ استعمال مکہی کا کرتے دیکھیں اس لئے وہ لوگ صحت مند رہے مکہی میں ایسی خاص یہ تھے جسے نہ نفع ہوتا نہ مقصان ہوتا انسان ہیلدی رہتا ڈائیٹ میٹین ہوتی فیزیکل لی فٹ رہتے ہوگے تو چاہوال کا استعمال کرتے شکر کا استعمال کرتے تو زہر کھانے کے برابر ہیں دنیا میں مکہی کی جملہ پیداوار کا اکھین نو فیصد یورپ میں ہوتا بارلی یورپ کی دوسری اہم فصل ہے پہلی مکہی ہے اس لئے وہ لوگ بہت سٹرونگ رہتے ہلدی رہتے بارلی کی پیداوار یورپ میں ہوتی بھائی آلیس فیصد مکہی کی کاز دیکھیں کہاں کہاں ہو یہ روس، رومانیاں، یوگوسلاویا ہنگری، بحرِ اصورت تا کیسپین سمنگر کے تمام سائلی علاقوں میں اب منتخ موت دلہ جو ہے وہاں پر زہتون کے تیل کی پیداوار ہوتی ہے یہ کہاں کہاں ہیں زہتون کے درخ پٹلی ہے، پورٹوگال ہے، اسپین ہے ٹھیک ہے اس کا سکنشاٹ لینا ہے تو لے جیگا تو آپ اہم شہروں کے بارے میں یاد رکھئے وہاں کی مادنیات کے بارے میں فصلوں کے بارے میں اور سنتوں کے بارے میں شاوٹ شارٹ پڑھتے جائے گا اس کو اب ریپیٹ کریں اتنا ریوزن کریں گے اتنا یاد رہتا ریوزن نہیں کرتا یاد نہیں رہتا وہی کمال ہے نا ڈی ای سی میں سلیبز جو ہے آپ کا آسان ہے ہائی سکول کا ہے پرائمر سکول کا ہے صرف یاد رکھنا ضروری ہے تمباکو کی کاشت بلغاریا اور یونان اٹلی پولائن میں ہوتی ہے تمباکو کی کاشت کن ممالک میں ہو رہی بلغاریا میں ہو رہی یونان میں ہو رہی اٹلی اور پولائن میں ہو رہی یہ بہت اہم سوال ہے جو پٹوں میں منزو نسل کی بھیڑیں جو آلہ اور امدہ خزم کا اون دیتی ہیں منزو مزینو یا منزو نسل کی بھیڑیں آلہ اون دیتی ہیں یہ یورپ کی ہے بہر اوکینوز کو کے ساحلی علاقے میں ماہیگری کی جاتی ہے وہ بہتری نے ماہیگیاں نے مچھلی پکڑنا کون سے ہے وہ برطانیہ ہیں ساحل پر ہے ناروے ہے آئی لینڈ ہے یہ سارے جزیرے نمہ ہیں یہ یہاں پر مچھلی پکڑنا بہت سودھمند شاوید ہوتا ہے تیس فیصد حصہ یورپ میں زیراعت کے لئے موضوع ہے ستر فیصد حصہ پہاڑی لہا ہے یہوں کی کاشت مغربی اور جنوبی یورپ میں ہوتی مغربی اور جنوبی یورپ میں ہوتی باقیہ حصہ میں دوسرے جیزے پیدا ہوتی ہے منتقی موت و گلہ زیتون کی تیل کی پیداوار غزہ اشیاء کی تیاری سابون بنانے کپڑوں کی ریشے بنانے میں استعمال ہوتا ہے ٹھیکے چلیے اب دیکھتے ہیں مادنیات اس میں منزل نسل کا بہت اہم سوال ہے وہ یاد دکھ لینا دنیا میں لوہے کی جملہ پیداوار کا پچیس فیصد حصہ یورپ میں پیدا ہوتا کون سے ممالک ہے وہ آسٹریہ بیلجیم بلغاریا چھیکو سلوائکیا ڈنمار چرمنین فرانس یونان سپین سویڈن تو ٹونٹی فائی پرسن دنیا کا لوہا جو ہیں یورپ میں پیدا ہو رہا ہے کامے کی کانے یہ امپورٹن ہے آسٹریہ اور سلوائک جرمنی یونان پولینڈ پرتگال رومانیا سپین اور سویڈن میں ہیں کامے کی کانے آسٹریہ یہ یاد اکنا کوئلے کے زخائر کے مرکز برطانیہ میں ہیں مغربی جرمنی کی یہ دیکھئے یہ اہم سوال ہے رور وادی مغربی جرمنی کی رور وادی جو ہے کوئلے کے زخائر کے لیے مشہور ہے تیسے ہندوستان میں یہ چھتیس گڑ رانچی ہے نا تو ایسے کوئلے کے زخائر کے لیے یورپ میں مغربی جرمنی کا رور وادی رور وادی ہے وہ مشہور ہے فرانس اور بلجیم کی سردی علاقے وغیرہ بھی مشہور ہے کوئلے کی زخائر کے لیے تو سب سے اہم سوال ہے اس میں منزو نزل کا ایک ہے کامے کی کانے آسٹریہ میں ہوتی کوئلے کے زخائر جو ہے جرمنی کے رور وادی بھی پائے جاتے ہیں اس پین میں جست کے زخائر پائے جاتے ہیں یہ بریکٹ میں جو ہے ایکسٹرہ انفارمیشن ہے آپ کو پولینڈ، اٹلی اور سویڈن میں بھی جست کے زخائر پائے جاتے ہیں یہ انتیان میں سوال آتا ہے جست کے زخائر یورپ کی اس ملک میں پائے جاتے ہیں اس پین جو آپ رہا ہوں وہاں پہ تو وہ دے دینا سولہ افیسد خام تیل کے زخائر روس ہی موجود ہے روڈ آئیل جو ٹھوٹ کرتا نا اسے پیٹرول ڈیزل ہو کر تیار ہوتا وہ کشیا میں یہ بھی اہم ہے اٹلی اٹلی پاری کی پائدوار کا اہم مقام ہے اٹلی جو ہے پارہ مرکیوری کے لیے اٹلی پارہ کے لیے اہم مقام ہے یہاں پر سب سے زیادہ پاری کی پائدوار ہوتی ہے ماربل جو ہے نا پتھر کرارہ کے لیے مشہور ہے یہ ماربل پتھر جو ہے نا کرارہ کے لیے مشہور ہے اٹلی اٹلی کا ماربل بہت مشہور ہے اٹالیان مارلز بہت زیادہ مشہور ہے باکسائیڈ کی کشدھات المونیم جو باکسائیڈ کی کشدھات ہے یہ یادت نہیں المونیم کشدھات باکسائیڈ ہے الیکٹرانی برخی صندوق میں سب سے آگے ممالک جو ہے آسٹریہ ہے سویزلینڈ ہے الیکٹرانی اشیاء میں یہ لوگ سب سے آگے ہیں رور وادی جو کوئلے کی کار کے لیے مشہور ہے سبھلے دیکھیں جرمنی میں اس علاقے میں بارہ سنتی مرکز ہے تو رور وادی کا سوال بھی آیا تھا سبھل رور وادی جو ہے جرمنی میں نیبیر یا کوئلے کے ذخائر یہاں پر پائے جاتے ہیں کاغذ کی سنت بھی یہاں واقع ہے یورپ میں وہ ملک جو کاروں کی سنت کے لیے مشہور ہے برطانی انگلینڈ جو ہے یوکے کاروں کی سنت کے لیے مشہور ہے یہ یاد دکھی گیا فرانس کے برگنڈی اور شامپین علاقے ہیں برینڈی اور شامپین جو نام پڑے نا شراب کی تو یہ مقامات کے نام ہے فرانس کے دو شہروں کے نام ہیں برگنڈی اور شامپین یہاں پر انگول سے شراب تیار کی جاتی ہے شامپین اور برگنڈی مقامات شامپین سکن شوٹ لینا ہے تو لے لیے لیکنا بہت زیادہ پڑھنا ایمپورڈنٹ نہیں ہی سمارٹ لی پڑھنا ایمپورڈنٹ ٹھیک ہے چلی ہم لو نقل پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا یہاں پر جو ہے نا اچھا ترقیہ آفتہ ریلوی نظام جو ہے یورپ میں ٹرانس میں موجود ہے پیانس شہر میں ٹرانس سائیبرین دنیا کی سب سے لمبی ریلوی لائن اس کی لمبا یہ دس زار کلومیٹر ٹرانس سائیبرین دنیا کی سب سے لمبی ریلوی لائن ہے دس زار کلومیٹر دنیا کی تجارات میں پہنتیس ویسٹ تجارات مغربی یورپی ممالک کے درمیان ہوتی ہے دنیا مجھے تجاراتی اس کا تھرٹی فائی پڑھن سکھ یورپ کی ملک میں ہوتا ہے اس لئے یہ لوگ یہ ممالک دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں ندیا وستی یورپ میں آب ہی حمل و نقل کے اہم ذریعے ہیں میڈیل یورپ جو ہے نا وستی وہاں پر روڈوں کے جال زیادہ بچھے ہوئے نہیں ہیں ریلوی لائن زیادہ نہیں ہیں آب ہی راستے ہیں کون کون سے ندیا ہے وہاں پہ رائن ندی ہے جو جرمنی میں ہیں سائن اور رون ندیا فرانس میں ہیں ان ندیوں سے لوگ حمل و نقل کرتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی بھی سڑکیں نیدلینڈ ہیں بہت زیادہ سڑکیں ہیں بالٹک سمندر سرما میں چار سے پانچ مہنے کے لیے جمع ہوا رہے تھا جو جنوب میں ہے یورپ کو برابر نا سونے کی پہلاوار میں سویت جمہوریہ مقام پہلا ہے سوویٹ یونین بولتے رشیہ یو ایس ایس آر جو پہلے تھا والگا ندی جو ماسکو سے والد پہاڑوں سے جروع میں بہر ایک ایس پین تک بہتی ہے یہ تین ہزار چھے سو نووت کلومیٹر لمبی ہے دنیا کی سب سے اسے لنبی ریل ویلین ابھی دیکھیں ہم ٹرانس سیوریرین جو ایکزیکلی نوہزار ساس سو چونسوٹ کلومیٹر ہے ہماری کتابہ ہم دیا گیا ہے دو بھی جعب سر ہے پہاڑ کی خیلی چوتی یہاں تو یورپ کی سب سے خیلی چوتی جو ہے اسماعیل سمن اسماعیل اسماعیل سمن 7495 25 میٹرز ہے یہ یورپ کی سب سے مجھے چوٹی ہے جو پامیر کے پہاڑوں آج جاتی ہیں انداد باہامی کھیتی کوپریٹیو آگرکلچر جس کو ہم کول کوریس کہتے ہیں کول کوریس یعنی لوگوں پر انداد باہامی اس کی مدد کر کے کھیتی کرتے ہیں ایشیا اور یورپ بریازموں کی درمیان پھیلے والا بلک جو ہے روس ہے ایشیا میں تک ہے وہ اور یورپ کا بلک ہے وہ روس سویت یونین روس کی درامادی شہ ہے ربر ربر درامت کرتا یہ یعنی ایمپورٹ کرتا باقی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ٹھیک ہے تو بخیہ ہم کل دیکھتے ہیں کل دیکھیں گے ہم شمالی امریکہ تو اب تک آپ ایشیا دیکھ چکے آفریقہ دیکھ چکے یورپ دیکھ چکے تین بریازموں کے بارے میں ہو چکا تو جیسے ہو جو میں ایمپورنٹ سوال بلاؤ یہ آپ اچھے سے پڑھ لیجئے گا کچھ ڈوٹ ہے تو بتائیے گا پھر اس میں جو آپ نوٹس دے رہے وہ پڑھنے کے علاوہ ہم لوگ کو اور پڑھنا پڑھیں گا سکس ٹو ٹین کے توشل اس پہ نہیں پڑھنا پڑھتا چھے پورا یہ اب اس کچھ ریوائز کر لینا اچھا سا میں 2014 سے پہلے کی پوری کتابوں کو ساک چھان کے یہ نوٹس بنایا سو ہوں اگر آپ یہ جتنے نوٹس میں رہے اتنے پڑھ لیے تب ہی شورلی انشاءاللہ جواب آتی مگر یہ بات بھی تائے ہے کہ وہ پڑھنا ریویزن ہونا امتحان میں یاد آنا تین جیسے ہیں دیکھیں موسیقی